عبد الرشید قتل کیس میں اسلام آباد کی مقامی عدالت نے سابق صدر پرویز مشرف کے ریڈ وارنٹس جاری کرنے کے معاملے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اس بارے میں جانتے ہیں ڈونی فو نیوز کے نمائند عبرار قیانی سے عبرار اپریڈ کی جگہ یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے ہاں جی بالکل غازی عبد الرشید قتل کیس کی سماعت جو ہے وہ آج اسلام آباد کی مقامی عدالت کے جج پرویز القادر میمن نے کی ہے جس میں سابق صدر پرویز مشرف جو ہیں ان کے ریڈ وارنٹس جاری کرنے کے حوالے سے عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جو کہ آپ سے کچھ دیر بعد یعنی دن دو بجے سنایا جائے گا سماعت کے دوران جو پرویز مشرف کے وقیر ہیں اختر شاہ ایڈوکیٹ انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ جو عدالت پہلے فیصلہ دے چکی ہے جس میں سابق صدر پرویز مشرف کو اشتیاری کرا دیا گیا تھا وہ غیر قانونی فیصلہ ہے تاہم اس پر جو پرویز القادر میمن ہیں انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ اسی عدالت کا فیصلہ ہے نیازہ کسی اپر فورم سے یعنی ہائی کورٹ وغیرہ سے رجوع کیا جائے تاہم جو اختر شاہ ایڈوکیٹ ہیں پرویز مشرف کے وقیل انہوں نے یہ موقف اپنایا انہوں نے یہ استعدا کی کہ مجھے یہاں پر بات کرنے کی کامل سکم اجازت دی جائے تو اس پر ان کو جب بات کرنے کی اجازت دی گئی تو انہوں نے اپنے دلائل دیتے ہوئے نہ صرف اس فیصلے کو جو کہ جس میں عدالت نے پرویز مشرف کو اشتیاری قرار دیا تھا اس کو غیر قانونی جو ہے وہ قرار دیا ہے اس کے علاوہ جو تارک اصد ایڈوکیٹ ہیں جو کہ غازی عبد الرشید کی جانب سے شہدہ فانڈیشن کے بھی وقیل ہیں شکریہ عبرار کیانی اپ ڈیٹ کر رہا تھے